آرائی تو مس مارول کی اپیسوڈ تھرڈ آ چکی ہے ڈیزنی پلس پہ جو کہ بھرپور تھی بہت زیادہ ایم سی او ریفرنسز کے ساتھ اور بولی ووڈ سانگز کے ساتھ تو ویڈاوٹ ویسنگ ٹائم لیٹس ڈائیو انٹو اپیسوڈ 3 زی بریک ٹاؤن تو اپیسوڈ 3 کا سٹارٹ ہوتا ہے 1942 میں جہاں پہ پریٹش آککوپائیڈ انڈیا کو دکھایا جاتا ہے ہم پچھلی اپیسوڈ میں ازیوم کر رہے تھے کہ شاید یہ مس مارول کی گریٹ گرانڈ مدر ہوگی لیکن یہاں پہ وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ اس کا نام نجمہ ہے وہاں پہ کچھ لوگوں کا گینگ ہوتا ہے جو کہ کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے اس گینگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نجمہ بھی موجود ہے اور مس مارول کی گریٹ گرانڈ مدر آئیشہ بھی موجود ہے جو کہ رول پلے کیا ہے پاکستانی مہوی شایات نے اور تلاش کرتے ہیں وہاں پہ انہیں ایک بلو کلر کا ہینڈ نظر آتا ہے جس کے اندر ایک بینڈ ہوتا ہے اور میری تھیوری کے مطابق یہ کری میمبر ہے اور اس کے ہاتھ میں جو بینڈ ہے وہ نیگا بینڈ ہے جیسے ہی مس مارول کی گریٹ گرانڈ مدر اس بینڈ کو اوپن کرتی ہے تو اس کو کاؤزمک لائٹس فیل ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی گریٹ گرانڈ مدر بھی جین ہے اور سمہاو مس مارول بھی ہاف جین یا ہاف یومن ہو سکتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ شارٹ میں دکھایا جاتا ہے ایک ایریل شارٹ جس میں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹرین رنگز کا لوگو تو اس کا مطلب ہے کہ شینچی اور مس مارول کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے شینچی کے پوست کرسین میں ہم نے دیکھا تھا جب وانگ ان ٹرین رنگز پہ اپنی ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ان ٹرین رنگز کا تعلق سپیس سے بالکل نہیں ہے اور اس کا کسی اور ڈائمینشن سے ریلیشن ہے تو یہ بات اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ٹرین رنگز کا اور مس مارول کے بینڈ کا کوئی نہ کوئی آپس میں کنیکشن ضرور ہے اور جب آئیشہ اس بینڈ کو پہنتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ ضرور ایک دوسرا بینڈ ہوگا جو کہ ان کو نہیں ملتا اور وہ بتاتی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اس جگہ کو بہت دفعہ لوٹا جا چکا ہے اور پوسیبلی ایک بینڈ کسی کو مل چکا ہے لیکن ان کے پاس ابھی ایک بینڈ ہے اور ان کو اسی سے کام چلانا ہوگا نجمہ اسے ایکسپلین کرتے اور بتاتی ہے کہ وہ انسان نہیں ہے کچھ لوگ اسے ڈیمن کے نام سے جانتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جن کے نام سے جانتے ہیں جو کہ بیلونگ کرتے ہیں ایک آلٹرنیٹ ڈائیمنشن سے جس کا وہ نام نور بتاتی ہے نور کا مطلب سب کو پتا ہے کہ روشنی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول اب اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ کمالہ خان کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد تک پہنچتے ہیں مسجد میں ان کو ناکیا ملتی ہے ناکیا ان کو بتاتی ہے کہ آپ بغیر وارنٹ کے یہاں پر سرچ نہیں کر سکتے ان کو مجبور کرتی ہے واپس جانے میں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ناکیا کے کریکٹر پہ یہاں پہ مزید فوکس کیا گیا ہے اور اس کو ایک مزید سٹرانگ کریکٹر کے سطور پہ سامنے لائے جا رہا ہے دوسری طرف کمالہ خان کے بڑے بھائی کی شادی کی تیاری چل رہی ہوتی ہے اور جو کے بھرپور کی بہت زیادہ بولی ووڈ سانگز کے ساتھ وہاں پہ ڈانس دکھایا جاتا ہے اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایک دیسی ویڈنگ کو اس میں دکھایا جائے دوسری طرف کامران اور اس کی ماں نجمہ کی کنورسیشن کو دکھایا جاتا ہے جس میں کامران اپنی ماں کو کنوینس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کمالہ خان کو ٹائم دینا چاہیے اس کو ابھی ٹائم چاہیے فگر آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہ ہماری کس طرح سے مدد کر سکتی ہے لیکن نجمہ اس کو انسیسٹ کرتی ہے کہ ہمیں ٹائم بیسٹ نہیں کرنا اور ہمیں اس کی ابھی ضرورت ہے پیشک وہ اس کے لیے خطرناک ہے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کامران یہ سب سن کے کمالہ خان کو وان کرنے ویڈنگ ایونٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی ایک بورنگ سی فائٹ میرے مطابق اس کو تھوڑا سا اور اچھا دکھایا جا سکتا تھا لیکن کیونکہ کمالہ خان ابھی اتنی میچور نہیں ہے وہ فائٹ کرنا نہیں جانتی تو اس لیے کمالہ خان اپنی پاورز کو زیادہ تر ڈیفینسیف موڈ کے لیے یوز کرتی ہے پھر اچانک وہاں پہ پولیس آتی ہے اور وہ اس گینگ والوں کو وہاں سے پکڑ کے لے جاتے ہیں کمالہ خان گھر واپس جاتی ہے اس کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں اس کے گھر والے اس کے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کمالہ خان کچھ بتانے سے انکار کر دیتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناکیہ کو بھی کمالہ خان کی سیکرٹ آئیڈنٹی کا پتہ چل چکا ہے اوکے تو نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمالہ خان اپنی نانی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کی نانی اس کو بتاتی ہے کیا تم نے ٹرین کو دیکھا میں نے بھی اس ٹرین کو دیکھا تمہیں فوراں اپنی ماں کے ساتھ کراچی آنا ہوگا تو نیکسٹ اپیسوڈ میں ہمیں فردر ڈیٹیل بڑھتا چلے گی کہ اس بینڈ کی ہسٹری کیا ہے ان کا فیملی میں کیا کونیکشن ہے اور میری تھیوری کے مطابق کیونکہ ان کا سیم ڈی این اے ہے کمالہ خان کی مدر کا اور اس کی گرینڈ مدر کا جس کی وجہ سے انہوں نے سمہا اس کو فیل کیا ہوگا جو کمالہ خان نے فیل کیا ہے اور نیکس اپیسوڈ میں جب وہ کراچی سب جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں فردر اس کی ایکسپلینیشن دیکھنے کو ملے گی سو سی یو نیکس اپیسوڈ بریکٹاون موسیقی